امریکی پادری نے قرآن پاک دی بے حرمتی دے بعد حضور حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان وچھ گستاخیدہ بیان جاری کیتا ہے تمام عالمی ادارے اقوام متحدہ OIC استخاموش نے اس حوالے نگل کر دیا عراقی نے پارلیمنٹ دینا پریزیڈنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل مسلم اممہ کو اس حوالے سے موبلائز کیا ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے باتچیت کیا تو ابھی میں بھی سعودی عربیہ جا رہی ہوں تو قیادت کی طرف سے ایک اس حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے ہم چاہتے ہیں کہ OIC اور سعودی عربیہ اور ادر جو مسلم ممالک ہیں وہ اس پر یونٹی کا مظاہرہ کریں اور یک جا ہوگی ایک آواز اٹھائیں کہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے پورے عالم اسلام کا ایشو ہے اور اسی طرح سے اس کو ہمیں اڈریس کرنا چاہیے سارے مسلمانہ دا معاملہ ہے قوم دا معاملہ ہے اور سانو مل جل کرے دے خلاف لائم الاختیار کرنا شہید ہے اور اسی بالکل اس معاملے چاہیے کلیر ہیں کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شانچ و گستاقی کرے گا وہ قابل مضمت بھی ہے اور اسی بہت سختینل ایس چیزی مضمت کرانگی اور کھل کے انشاءاللہ تردی مخانفت بھی کرانگی اور من حیصل قوم سانو کو ایسا لائم الاختیار کرنا چاہیے کوئی ایسی جنت دوبارہ نہ کرے شکریہ یہ جو جنہوں نے قرآن اور اسلام کے متعلق یا کسی بھی شان میں گستاقی کرنے کا جو سوچ رہا ہے وہ گستاق نہیں ہیں یہ ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی ایجنڈے پر ہوگا نہیں تو نفسیاتی مریض ہیں اب نفسیاتی مریض کا علاج جو انہیں امریکنز خود کریں ہم اس کے علاج کرنے کے لیے ہمارے پاس تو اس کا علاج بہت ہے قرآن کی بے حرمتی کرنے پر جو احتجاج کرنا چاہیے تھا ہمارے مسلم ممالک وائی سی نے یا دوسرے اداروں نے نہیں کیا اور اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ سفارتی سطح پر اپنے تعلقات ان کے ساتھ منکتے کریں اکمہ میں متحدہ اور وائی سی تو ویسے بھی ایسے ادارے بن چکے ہیں کہ جنہوں کی ان کا کوئی فیصلہ فیصلہ ہوتا ہے نہ ان کی بات کوئی سنتا ہے تو اس پہ اوائی سی کی میٹنگ پاکستان بلائے اور اقوام متحدہ پہ دباؤ ڈالیں کہ بھئی اس سے انتشار دیکھیں اب اوانستان میں وہ بے گناہ لوگ بیچ میں مارے گئے لوگ اشتیال میں آ جاتے ہیں یقیناً ایک مسلمان جو ہے اس سے بہت اس پہ دکھ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت وقت کو میں نے ان سے گزارش بھی کی ہے کہ آپ فوراں اوائی سی کی میٹنگ بلائیں اور پھر آپ یو این کی میٹنگ بلائیں چھوٹے چھوٹے سیلاب کے لیے ہو گیا افلانہ ہو گیا ہم میٹنگیں بلاتے رہتے ہیں لیکن جو اصلی جس کے نام پہ ہم نے ملک حاصل کیا اس کے لیے ہم میٹنگ نہیں بلاتے ہیں عراقی نے پارلیمنٹ دک کہنا ہے کہ پاکستان اس سے اوائی سیدھا اجلاس طلب کرے اور اس مسئلے نو اقوام متحدہ بچ اٹھائے کیمرو میں نتیکو رحمان دنال علی فرکان اپنا نیوز اسلام آباد